موسیقی سات ستمبر دوہزار بارہ کو نشر ہونے والے پروگرام میں انجینئر آغا وقار نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر تین مہینے بعد انہوں نے اس قوم کی جان پیٹرول سے نہ چھڑوا دی یعنی پانی سے گاڑی نہ چلا سکے تو انہیں سرعام لٹکا دیا جائے تاکہ وہ دھوکے بازوں اور فراڈیوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں روزانہ آدھے ملک کو سینجی کی لائنوں میں لگا دیکھتی سرعام کی ٹیم نے ٹھیک تین مہینے بعد آغا وقار سے دوبارہ رابطہ کیا کہ شاید یہ شخص ٹھیک کہتا ہو شاید مصیبت کے مارے عوام کے لیے امید کی کوئی کرن پیدا ہو جائے شاید آغا وقار پر ڈکیٹی کا پرچا اور دھوکے بازی کے دوسرے الزامات اس کے ذاتی معاملات سمجھ کر نظر انداز کیے جا سکیں مگر سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اس شخص کی بنائی ہوئی وارٹر کٹ کو پرکے گا اور جانچے گا کون ہمارے ذہن میں دو لوگ تھے ڈاکٹر اطاور رحمان جو آغا وقار کے سب سے بڑے ناقت کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ایک ٹیلیویجن پروگرام میں تو دونوں کے ماں بین اچھی خاصی تقرار بھی ہو گئی تھی اور دوسرے انجینئر کمر خان اور ان کے بھائی مزفر خان جو پاکستان میں پانی سے گاڑی چلانے کی کوشش ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں اور کئی گاڑیوں میں ان کی تیار کی گئی وارٹر کٹس کام بھی کر رہی ہیں ان کے دعوے کے مطابق وہ تیس سے پچاس فیصد تک فیول کی بچت کروا سکتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سب سے زیادہ مناسب لوگ ہو سکتے تھے جو آغا وقار کی بنائی ہوئی وارٹر کٹ کو درست یا پھر غلط قرار دیتے اگر آغا وقار تین مہینے بعد اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے ہمارا فون اٹھا لیتا اور پانی سے گاڑی چلانے کا مظاہرہ کرتا اور گاڑی بھی اس کی نہیں ہماری سو ہم نے ان سب کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی لیکن کون آیا اور کون نہیں یہ آپ پروگرام میں ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار آج سے تین مہینے پہلے اور ٹھیک تین مہینے پہلے یعنی سات ستمبر کو اسی پلیٹ فارم سے ہم نے ایک پروگرام پیش کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کیا انجینئر آغا وقار پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں اور تین مہینے پہلے اسی پروگرام میں فون پر موجود تھے آغا وقار اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں آنے والے تین مہینوں میں اس ملک کی اس قوم کی جان پیٹرول سے نہ چھڑوا دوں یعنی پانی پر گاڑی نہ چلا سکوں تو آپ مجھے سریعام پھانسی دے دی جائے گا اور نشان عبرت بنا دی جائے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو فراڈ کرنے کا اور دھوکہ کرنے کا سوچتے بھی ہیں تین مہینے گزرے سریعام کی ٹیم نے انجینئر آغا وقار سے رابطہ کیا اور آج تین مہینے بعد انجینئر آغا وقار اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم ان سے یہ جانیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی وہ پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ ہم نے اس پروگرام میں بھی ان کو یہ آفر کی تھی کہ اے آر وائی نیوز تمام طریقہ جات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے لائیو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ چاہتے ہیں لائیو انسٹالیشن کر کے پانی پر گاڑی چلا کے دکھا دیں اور تمام ناقدین جو ان پر تنقید کر رہے ہیں ان کے مو بند ہو جائیں اگر گاڑی پانی سے چلتی ہے تو کیا آج ایسا ہو پائے گا یا نہیں گیانے والے کچھ لمحوں میں واضح ہو جائے گا لیکن اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ملک کی شہراؤں پر کئی کئی میر لمبی سینجی کی گاڑیوں کی کتاریں لگی ہیں جو سینجی بھروانا چاہتی ہیں اگر آج کا یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینا پاکستان کی تقدیر کا ایک انتہائی اہم موڑ ہوگا پاکستان کی تاریخ کچھ لمحوں بعد تبدیل ہو سکتی ہے اگر انجینر آغا وقار اپنے اس دعوے کو درست ثابت کرتے ہیں سینجی کی لمبی کتاروں سے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے اور دیگر بہت سارے مسائل سے اس قوم کی جان چھوٹ سکتی ہے کیا ایسا ہو پائے گا انجینر آغا وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو بھی کریں گے ان کے ساتھ اس وقت محمد مظفر نیاز ہیں جو اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کچھ پرسنٹ تک پانی پر گاڑی چلانے کے تجربات کر چکے ہیں اور اس شہر یعنی شہر کراچی میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی گاڑیوں میں اس وقت بھی ان کے لگے ہوئے فیول سیل کام کر رہے ہیں ڈاکٹر اتاور رحمان بھی آج ہمارے مہمان ہوتے ہم نے انہیں مدود کیا تھا لیکن ان کا یہ اعتراض تھا کہ وہ بوجود انجینر آغا وقار کے ساتھ کسی بھی نشست میں نہیں بیٹھ سکتے سو آج ان کی نشست خالی ہے اور پتہ نہیں سریعام کے پروگرام کے ساتھ یہ کوئی خاص مسئلہ ہے کہ این وقت پر کچھ مہمان انکار کر دیتے ہیں کمیٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی آغا وقار صاحب میرا یہ خیال تھا ذاتی بہت آنسٹی کے ساتھ کہ آپ شاید غائب ہو جائیں گے فون نہیں اٹھائیں گے تین مہینے بعد اور کچھ دن پہلے تک میں نے اتفاقاً آپ کو فون کیا آپ نے مجھے دوسرا نمبر دیا ہماری اس پر بات ہوئی اور آپ تشریف لے آئے کیا کیا آپ نے ان تین مہینوں میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت مہربانی کراروسن صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا تین مہینے پہلے بھی آپ نے مجھے مادو کیا تھا اس بات پر تین مہینے سے جب میں نے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ میں کر رہا ہوں تو تین مہینے میرے ایسے وزرین جیسے اللہ کسی ہی کناہ ہوگا رہے پہلے دو عیدیں آگئی اس کے بعد مہرحب شریف آگیا بلکل جسٹ پروگرام کے ساتھوے دن مجھے اسلامباد بلایا گیا تھا ایک مہینے تک وہاں ٹھرائیا گیا کہ آپ کو سینجی پمپ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پانی سے خبریں بھی لگیں ایک مہینہ وہ ضائع کیا گیا دو مہینے یہ ضائع ہو گئے مہرحب شریف کراچی کے حالات دیکھیں کتنے کوئی ایک بلٹ ملتا ہے نٹ نہیں ملتا بلٹ ملتا ہے یعنی کہ اتنے مجھے ہارلی ہارلی پندرہ دنے ملے ہیں کام کرنے کے لئے اس میں میں نے آٹھ قسم کی ڈیوائزیں انتیار کی ہیں آٹھ قسم کی ڈیوائزیں جو میرے خیال ہے پہلے کسی نے نہیں کی وہ میں ساتھ لائیا ہوں یہاں پروگرام میں ہنڈر پرسن کی تو وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں اس کا پریشر بھی دکھا سکتا ہوں کتنا پریشر پر سیکنڈ سے وہ پروڈیوس کر رہی ہے لیکن آپ کا جو دعویٰ ہے وہ یہ اور جس پر ظاہرہ لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ ٹھیک ہے بیس فیصد تیس فیصد اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ بھی بہت سائنس دان بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سو فیصد پانی سے گاڑی چلائیں گے جلا چکا ہوں میں اپریل میں سندھ میں کیٹین پر چلائے تھے یہ تو سب کو پتا ہے ابھی دورانے کے بارے نہیں ابھی بھی میں نے فرنش کر کے کیٹ انسٹال کر کے جس گاڑی میں جس کو اعتراض ہے جس کو بھی اعتراض ہے وہ گاڑی اپنے لیا ہے آپ کو اپنے گاڑی لیا ہے آپ کی گاڑی میں انسٹال کرتے ہیں وہ آپ کی گاڑی کو پانی پر چلاتے ہیں چلیں اس پر بات آگے تھوڑی بڑھاتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ تین وینے اللہ کرے کسی کے بھی ایسے نہ گزرے جس طرح آپ کے گزرے تو آپ کو تو ہم بڑا وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مارا سائنس دان ہے نہیں اس میں یہ گزرہ ہے کہ دیکھیں جی مجھے میری فیملی پہ اتنے پریشر آگئے اتنے آگئے کہ میرے پاس تو کھانے کا ایک روپیہ بھی نہیں تھا یہ میں نے جو ڈیوائزیں بنائی ہیں میں نے پچاس ہزار سود پہ لیے ہیں میری وائف کی آخری جو دو بھالیاں تھی ایک انگوٹھی وہ بیچ کے میں نے یہ دو کٹیں بنائی ہیں حشر میرا یہ تھا کہ بھائی آپ نے یہ نام کہیں بھی نہیں لینا کٹ نہیں بنانا ایک دن میں نے کراچی گزارا ہے ایک دن ہیدر آباد گزارا ہے ایک دن خیر پر گزارا ہے بھاگتے 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 اس حال میں اس کی داستان پوری میں نے سب کو بتائی کہ میرے ساتھ یہ پرابلہ میں مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے مثلاً کس کو بتائی مثلاً سب سے پہلے میں نے گورنمنٹ کو بتائی خرشید شاہ صاحب کو بتائی آپ کو ایک طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو منظران پر لانے والے خرشید شاہ صاحب تھے خرشید شاہ صاحب کو بتائی چنگیز خان جمالی صاحب کو بتائی میڈیا کے لوگوں کو بتائی پبلک کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ بندہ یہ آپ کا گورنمنٹ کا پاورفل منسٹر سٹنگ منسٹر پاورفل انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی اس سے ہاتھ اٹھاؤ ادروائز تم تمہاری فیملی سمجھ جاؤ گے خرشید شاہ نہیں کوئی ہے خرشید شاہ صاحب کو بتایا خرشید شاہ نے اس سے بات کی خرشید شاہ صاحب نے یہ الفاظ کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کام میں اتنی رکاوٹیں آئیں گی کہ میرا بس بھی نہیں چل رہا کہ آپ کو سیو کیا جائے سبحان اللہ یعنی ایک عام آدمی کو اٹھا کے ایک ملک کا وفاقی وزیر منظر آم پر لے کے آیا خود گاڑی چلا گئے دکھائی انہوں نے خرشید شاہ صاحب نے کہ جی دیکھیں میں کتنی مزد سے گاڑی چلا رہا ہوں اس کی پک تو بڑی اچھی ہے اور وغیرہ وغیرہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ ایک مہینہ ہو گیا ہے دو نومبر کو میں نے اس کے گھر پر میٹنگ کی ہے انہوں نے کہا بھائی میرا بس نہیں چل گا میرا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا میرے پاس کھانے تک کو نہیں ہے مجھے راستہ بتائیں میں کس راستے پہ جاؤں میرے بچے ہیں گھر ہے آخر ٹھیک ہے میں نے قوم کے لیے ایک اچھا کام کیا ہے اس کو کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے مجھے کس کا اس کی سزا دی جا رہی ہے مجھے اتنا حد تک منع کیا گیا ہے کہ اس ڈیوائس کو آپ نے بنا نہیں ہے اور میں منع کیا گیا ہے کہ نہیں بنانی ہے نہیں بنانی ہے میں ہنڈر پرسن رسک لے کر آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں یہاں سے اٹھ جاؤں کیا ہو آپ نے گھر کا پتہ بھی اس لیے میں نے بتایا تھا کہ ہم گاڑی بھیجواتے آپ کو پک کرنے کے لیے مگر سب کو پتا ہے میں اتنی ڈیوائسیں آٹھ ڈیوائسیں بنایا ہوں پندرہ دن میں صرف تین مہینے میں سے پندرہ دن صرف مجھے ورکن کے لیے تو دو نومبر کے بعد سے اب تک خرششتہ صاحب نے آپ سے پھر کوئی بات نہیں کی کوئی رابطہ نہیں کیا آپ نے بھی کوشش نہیں کی ایک سید خرشید عمد شاہ صاحب دوسرا عدی پریال ٹالپور آگا فخر ہے تین بندوں نے مجھے بہت بہت ہمتایا وہ اتنے سنسیر اس ملک کے ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں بار 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 یہ کیسی سنسیریٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کرنی نہیں چاہتا مگر کچھ حالات انہوں نے کلیر نہیں بتایا کہ ہمارا بس نہیں چل رہا خرشید عمد شاہ صاحب نے کلیر کیا کہ مجھے میرے جیسا مینسٹر ایسے پرائم نسٹر کے لیول پر میری نہیں چل رہی یہاں پر میں ابھی اس سے کیا پوچھوں کہ کون آپ کو روک رہا ہے کیا نہیں کر رہا میں نے کہا اگر آپ مجبور ہیں تو میری کنڈیشن دیکھیں کیا ہوگی میڈیا کے کہیں بہت سے لوگوں نے حامل میر صاحب کو بتایا حامل میر صاحب کو میں نے میسیج کیا میرے پاس پڑھا میں آپ کو کہیں دکھا سکتا شاکر سولنگی ساجد چودری جنگ کے ہیں ایون ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو میں نے یہ بتایا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ انجن رکھیں اور چلا کے دکھائیں میں نے کہا چلا کے تو دکھاؤں اس کے بعد کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اسلامباد بولا کہ ایک منت تک منٹلی ٹورچر کیا گیا اور مجھ پر سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گی یہ اجاوی ہے تو تمہیں دکھا سکتا ہوں کامرے بھی یہ آج نہیں میں نے بھیجا یہ 18 نومبر کو اس پر ڈیٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا کسی بھی صحافی نے کسی طرح کی کسی مدد کا یقین نہیں دلایا آپ کو اچھا یہ ریکارڈنگ میں نے بڑے بزے کی بات ایک کیٹین چینل سندھی چینل ہے اس کو کہا میں نے پہلے آپ ریکارڈ کرو خان مند ہے ریپورٹر خیر پرکا میں نے کہا تم ریکارڈ کرو میں بولتا جاؤں اس کے بعد یہ انٹریوی جلانے یہ ساری باتیں من کو ریکارڈ کرائی انہوں نے نہیں چلائی آپ یہاں موجود ہیں اور میں آپ سے بھی یہ طبقہ کرتا ہوں کہ آپ بھی ظاہر ہے کسی بھی مروت کا کسی بھی اس چیز کا خیال کیے بغیر اپنے خدا کو حضر ناظر جان کے جو محسوس کریں گے جو دیکھیں گے سہی اس پہ آپ اپنا تفسرہ کریں میں آپ کو دیوائیسیں یہاں پر لگا کے اس پہ بیٹری پہ اس کا کرنٹ اس کی پریشر سب چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ میں نے پندرہ دن میں بنائی ہے بسم اللہ کیجے یہ رف میں کر کے دکھا رہا ہوں جس میں سپارک بھی ہو رہا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے اس کی کار کردگی کو آپ سمجھتے ہیں یہ کہیں سو فیسے چل جائے گی پانی میں 1,2,3 کروں گا اور یہاں سٹاپ وارچ شروع کروں گا 1,2,3 چلو ہنڈڈ پرسن پہ سب کو اعتراض ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی مجھے بھی ان کو بھی 70 پرسن 60 پرسن میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ایک پرسن بھی کام کرنا کم ہو جائے تو میں ان کا ڈبل ڈیوائس کا پیسہ بھر کے دوں گا اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گیس اس کی کیسے پروڈیوز ڈکل کے سرے سکر ٹائم دیکھیں آپ ایک سکنڈ یہ رف میں کر کے دکھا رہا ہوں جس میں سپارک بھی ہو رہا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے سکنڈ نوٹ کریں کتنے سکنڈ میں کتنے ببل بنا رہی یہ آپ کو پریشر کا اندازہ ہو جائے گا سکنڈ نوٹ کریں چلیں چھوڑیں اس پہ انگلیہ رکھیں گی نا تو گے سرما ہو جائے گا سکنڈ پتہ چلے گا کتنا لکے تو ہوگا لکے تو ہوگا چلیئے سکنڈ دیکھیں آپ کوئی یار یہ ٹوٹ گئی کوئی پلاس پلاس ہے کوئی نہیں نہیں اسے ٹچ کریں چھوڑے سکنڈ دیکھیں سکنڈ دیکھیں کیتنے ہوئے سکنڈ دیکھیں سکنڈ دیکھیں بابلز ہیں تکریبا یوں کہ یہ تکریبا دو ڈھائی لیٹر پر منٹ منٹ سکنڈ اور آپ ایک منٹ میں کتنی بنا رہے ہیں ہم جو ہے ہم بنا رہے ہیں ایک منٹ میں ایک لیٹر یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ ان کا ڈیرھ سو فیصد زیادہ ان کا چلو ڈیرھ سو نہیں دو سو پانچ سو فیصد زیادہ ہو اچھا پانچ لیٹر بنا رہا ہے ففٹی سکنڈ اس کی کارگردگی کو آپ سمجھتے ہیں سو فیصد چل جائے گی پانی پر گاڑی دیکھیں اس سے آپ دو سو سی سی کا رکشہ یا موٹر سائیکل یا میبی چھوٹی کار چھ سو سی سی کی گاڑی چل سکتی ہے بغیر اس کے مطلب بغیر کسی فیول کے چلی یہ چیز آپ نے کبھی دیکھی دنیا میں میں بنا بھی چکا ہوں اور یہ دیکھیں یہ آپ نے صرف یہ یہ سنگل سنگل یہ الٹا ہے سیدھا کریں صرف ہے یہ دیکھیں مطلب محنت کی ہے آپ نے محنت کیا یہ تو دنیا میں کسی نے نہیں بنایا سوائے سٹیلنی بیئر کے اب دیکھیں اسے دبو کے رکھو سالی آپ نے دیکھنا ہے جی جی اس میں اور پانی ڈال دوں پانی ڈال دیں اور وہ دیکھیں جی پھورا کسی بنان رہی صحیح یہ دیکھیں اس فیڈ دیکھیں اس سکھ نہیں ایسا نہیں سیکنڈ کے ساپ سے نوٹ کریں میں 1 2 3 کروں گا اور یہاں stopwatch شروع کروں گا تم نے بھی گنایا دنیا بھولز 1 2 3 یہ اس میں بھی جمع ہو رہی ہے گیس اس سے گزر کے آ رہی ہے تقریباً آٹھ سیکنڈ میں آپ نے پچاس بھول رسکت یہ آٹھ سیکنڈ پچاس ہوگی یہ دیکھیں ابھی اس پیس یہاں سے یہاں تک ایک لٹر ہو جائے گا پہلے یہ فل ہوا گیس یہ صحیح ہے اس کے بعد وہاں گیا چلو اس کو ملاک سب کو آٹھ سیکنڈ میں ایک لٹر کر دیں دس سیکنڈ میں ایک لٹر کر دیں ایک منٹ میں چھے لٹر یہ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں آٹھ لٹر تک میں مان سکتا ہوں کہ بنا سکتی ہے یہ اور یہ بھی ایک منٹ میں آٹھ لٹر آپ دیکھیں گرم ہوئی ہے کچھ بھی گرم نہیں ہو رہا آپ کا سیل بڑا ہے نہیں نہیں یہ بڑا نہیں ہے بہت چھوٹا ہے اس سے بڑا بھی ہے میرے پاس صحیح اگر اس کو گاڑی میں لگا کے اس کی جو ہیٹ ہیٹ جو بھی کہہ رہے ہیں چلیں پس میں لگ رہے ہیں ابھی ابھی آپ کو اس میں انٹیک کرنا پڑے گا ایک دن مجھے دیں گھنٹہ ڈیڑھ کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ایر کھینچتی ہے جہاں سے گاڑی وہاں سے اس کی کھنکیا ڈالنی پڑے گی مدب وہ کاربوریٹر بیسی ڈال دیں گے ایر کلینر میں ڈال دیں گے ایر کلینر کا وہ کھول کے بیسی ڈال دو نہیں تو سراخ ہی تو کرنا ہے بس ایک سراخ تو تیار ہے ہم گاڑی کا کہ کتنے کتنے کا ہوگا وہ جو بھی ہے جس میں فراخ کیا جائے گا کوئی نہیں یہ پائپ پائپ کہیں وہ اس میں ہے نا وہ اس میں ڈال ماشین سے سرا تو ہم رینج کروا لیتے ہیں نا اس ملک کی موٹر سائکلیں اس ملک کے رکشے اس ملک کی چھوٹی گاڑیاں نہیں ہے ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں وہ ہی اگر ساٹھ فیصد فیول کی نہیں ہنڈڈ پرسن ملک کی یہ تو اصل میں کاروں کے لیے ہی صحیح ہے موٹر سائکلوں پہ تو یہ فیزیبل نہیں ہے فیزیبل ہے ہو جائے گا چھوٹی اسیل بنانے پڑا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو ہنڈڈ پرسن پہ سب کو اعتراض ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی مجھے بھی ان کو بھی سیونٹی پرسن سکسٹی پرسن میں گرانٹی دیتا ہوں اگر ایک پرسن بھی کام کرنا کم ہو جائے تو میں ان کا ڈبل ڈیوائس کا پیسہ بھر کے دوں گا مجھ سے لگوائیں اور سیونٹی پرسن جب بھر کریں گے تو سی این جی کی آدھی کی مندل پڑے گی ان کو یہ پانی تو کیوں نہیں کر دیں کل سے مجھ سے لگوانا شروع کر دیں سیونٹی پرسن ابھی کیا پرابلم ہے آپ کو ابھی کیا پرابلم ہی پرابلم ہے جب تک گورنمنٹ آپ کی آشیرواد نہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ میں کام کریں گے تو وہ کرنے دے گی آپ کو سٹیٹ کے علاوہ بھی بہت سی پھل قوت ہے نا اوپر بھی بھٹی ہوئے مجھے آپ کی ورلڈ بینک کے ساتھ کسی کا کوئی ذکر نہیں کروں نہیں میں ایک ذکر ذکر تو کرنا ہے کیوں نہیں کرنا جو آپ کو چھوڑا لگا رہا ہے تو آپ اس کا ذکر کیسے نہیں کروں ورلڈ بینک کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی آپ کی وہ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ بینک کا پورا یہاں لگا ہوا ہے کہ آپ ایسے کروں کہ وہ تو آسمان سے زمین میں چل جائے گی انویسٹمنٹ ساری نکل جائے گی جتنی پیٹرولیوم کے مد میں ہوئی ہوئی ہے جب دیکھیں کہ بندے ہنڈر پرسنٹ پانی پر گاڑیاں چل رہی ہیں تو دن بند شیئر گرتے جائیں گے پیٹرولیوم کے آپ کہتے ہیں چھوٹا فیول سیل بنایا جائے تو موٹر سائکل بھی چل سکتا ہے رکشہ بھی چل سکتا ہے گاڑی بھی چل سکتی ہے سنتیں بھی چل سکتی ہیں سنتیں کو میں نے جنریٹرز ایک میگا وارڈ جنریٹر جو بجلی بناتا ہے میں نے ان کو آفر دی ہے کہ مجھے کہیں کہ میں فیفٹی پرسن فیول آپ کا بچا کے دیتا ہوں اور یہاں ہماری ہمارا شاڈ پال کتنا ہے پورے کنٹری کا تھرٹی پرسن ٹونٹی فائی پرسن تھرٹی پرسن اگر میں فیفٹی پرسن ان کو انڈسٹریز کو بنا کے دے رہا ہوں سیونٹی پرسن جو ہے چلو ہنڈر پرسن کو اتراز دکانداری چلانی ہے اور بھی تو سیونٹی پرسن کے میں کل سے شروع کرا لگانا شروع کرتا ہوں گاڑیوں میں تے تو یہ سی این جی پر تو کوئی لڑے گا بھی نہیں سی این جی گاڑی کیوں لے کے جائے گا سیونٹی پرسن جب اس کو مل رہا ہے پانی تو سی این جی اسے بھی سکتا ہے سوپہ میں ساڑھے چھے بجے یہاں سے دفتر سے گیا ہوں اور چھے بجے پیٹرل پمپ سی این جی سٹیشنز کھلنے سے پہلے لوگوں نے میلوں لنبی لائنیں لگا لی تھی کہ جیسے کھلے گا ہم سی این جی بھروائیں گے میں کہہ رہا ہوں کل سے لگوائیں مجھ سے کل سے لگوائیں مجھ سے یہ سیونٹی پرسن والی ایک پرسن کم ہو گئی میں ڈوائس کے ڈبل پیسے دوں گا یہ میں آن ایر آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا کو ہنڈر پرسن پر ہزاروں لوگوں کو اتراز ہے سب کو اتراز ہے تو سیونٹی پرسن لگائیں سکسٹی پرسن لگائیں بلکل میں اگریمنٹ کروں گا میں وقار انڈسٹری ریجٹر کراتا ہوں اور میں ابھی تک پاکستان سے باہر نہیں گیا نہ جاؤں گا ابھی جو آپ کو سنگاپور سے دبائی سے آفریں آرہی تھی ساری میرے موبائل میں دکھا ہوں وہ بھی ابنوڑ کر لیں بلکل ابھی تک موجود ہے آج بھی اٹھارہ سوکالیں میں نہیں جاؤں گا پاکستان کو چھوڑ کے اس ملک کی خدمت کروں گا اللہ تعفیق دے آپ کو ابھی اتراز ہوں پہ بھی اتراز ہو سکتا ہے اسے آپ کلیر کرتے ہیں کہ یہ جیسے مل سے نکل گیا وہ کیا بھی یہاں لوگ جائے نا بال کی خال نکالتے ہیں دیکھیں جی میں اوپن کہہ رہا ہوں اگر سب کو اتراز ہے ہنڈر پرسن پہ امام کو بھی ہو تو بہت ہے بھئی میں سیونٹی پرسن کی ایگریمنٹ کرتا ہوں آپ کے پلیر فارم سے ایک پرسن بھی اس کی گاڑی کم دے دے ڈبل ڈیوائس کے پیسے مجھ سے لے نہیں لیکن پھر بس ایک چھوٹی سی بات ہم اپنی گاڑی پر جا کے دیکھتے ہیں اس کو جو ڈاکٹر عطاور رحمان اور دیگر جو سائنٹسٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سو فیصد والی بات ہے نا بس یہ غلط ہے بس یہ سو فیصد والی بات نا یہ درست نہیں ہے کیوں؟ ان کی سوئی صرف سو فیصد پہ تھی یعنی ابھی بھی وہ خود تشریف نہیں لائے لیکن انہوں نے کہا ہے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر سو فیصد پانی سے گاڑی چلتی ہے تو میں اپنے چاروں اعزازات سیول ایوارڈ جو مجھے دیئے ہیں مختلف چار حکمتوں نے نشان ہے ستارہ ہے امتیاز ہے حلال ہے وہ سارے واپس کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ یہ سو فیصد پانی سے گاڑی چلا کے میرے طرح پانتے ہیں نہیں انہوں نے کیا کیا ہے ایسا جو اس کو دیا گیا جو ڈاکٹر عطا رحمان کے نام سے مارکیٹ میں آئی ہوئے بتائیں دکھائیں مجھے بتائیں نہیں مگر ایک نکتہ نظر رہا ہے اور پھر مجھے اس کے ساتھ کمپیر کریں کہ میں ادھار لے کے گھر کے زیور بیچ کے بنا کر آیا ہوں میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بھی کہیے کہ آپ نے کھربو روپے پاکستان کے اس وقت تک ختم کی ہیں آپ کے نام سے کوئی چیز انوینشن ہے بہترین جواب ہے سو فیصد پانی سے گھڑی چل سکتی ہے سو فیصد بھی چل سکتی ہے پھر اس کا کیا ہوگا ایوارڈ جو اس کو ملے ہیں اس کو واپس کر دیں گے یا کیا ہوگا مین مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اس ملک کو انرجی کرائسس سے نکلنا چاہیے یہ بیعث باری چھوڑ دیں کہ تم کرو یہ کر دوں گا وہ کرو نہ کر دوں گا یہ کرو وہ کر دوں گا اس پہ آپ فوکس لگائیں کہ اس چیز کو عوام کو ریلیف کیسے ملے اس ملک کو انرجی برہان سے کیسے نکالا جائے اور اس کو اکانامی کے لئے اب کیسے کیا جائے اس پہ فوکس دیں آپ کہ وہ صاحب اتار آمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گی میں کہہ رہا ہوں چلے گی اس بیعث کو چلو نہیں چلے گی چلو میں اس کی بات مات ہوں بیعث سوڑتے ہیں سر بسم اللہ کریں آئیں یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی سٹارٹ رہتی ہے یا نہیں بیٹری ختم ہو جائے گی ایک منٹ کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر گیس کی کتنے لائٹ دکھا رہا تھا تین دکھا رہا تھا پھر دو دکھا رہا تھا پھر دو دکھا رہا تھا یعنی کہ اس کا پریشر بھی دکھا ہے پریشر بھی تو یہ یعنی کہ سینجی سے تین گناہ زیادہ پریشر بھی دے رہی تھی اس کو پروگرام کے دوران ہی تیہ ہوا تاکہ آغا وقار اپنی وارٹر کٹ ہماری کسی گاڑی پر لگا کر دکھائیں گے سو تیاری کے مختلف مراحل سے گوھرنے کے بعد ایک کٹ کو وقتی طور پر گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا کچھ ہی دیر میں سریعام کے پروڈیوسر اپنی گاڑی دفتر کے احاتے میں لے آئے گاڑی پانی سے سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے اے آر وائے کے دفتر کا بہت سا عملہ بھی احاتے میں جمع ہو گیا تھا یہ یہاں سے کھول کے اچھے چھو دیتے ہیں وہاں سے وہ اکسیجن کھیجے گا اس کو بند کر دیں گے ہم یہ ڈاریٹ کارپورٹر میں چلے جائے گی چلے گی نا اس میں تو ہمیں اس کو سرا کر کے اس میں ڈالنا پڑے گا یہاں پر یہ کو ہول نہیں کرے گا یہ ہول نکلے گا یہاں سے اچھو میں جائے گا جو کارپوریٹر تک اس کی جائے گا پھر یہاں سنسر لگانا پڑے گا جو اکسیجن ہماری ہے اگر اس سے زیادہ چاہیے تو یہاں سے سک کرے گا ادروائز ہماری کافی ہے وہ ڈالنا پڑے گا یہاں سے بھی جائے گا یہاں سے بھی جائے گا تاکہ آئیڈیل پوزیشن میں یہاں سے لیتا رہے اور وہ رننگ سٹم جب ایک پرمنٹ بیسس پہ ہماری ہے کہ یہ ہاں گاڑی سٹارٹ رہتی ہے یا نہیں موسیقی 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 آگا وقار اور اس کے اسسسٹنٹ نے سب سے پہلے گاڑی کو سینجی سپلائی کرنے والا پائپ کیا اور اس کی جگہ اپنی وارٹر کیٹ کا ایک پائپ جوڑ دیا موسیقی 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 پہلی بار گاڑی پیٹرول پر سٹارٹ ہوئی اور پھر اسے سینجی پر کنورٹ کر دیا گیا جہاں دراصل آغا بکار کی وارٹر کٹ کا پائپ لگا تھا پہلی ایسٹم پہ چل رہی ہے یہ ایسٹ پہ پانی پہ چل رہی ہے مجھے بھی کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے میں بھی چھوڑ گئے سینجی پر پائی پی نہیں ہے سینجی پر پائی پر چل رہی ہے ہاں تو پیس پر پانی پر چل رہی ہے سینجی پر سینجی پر سینجی پر چل رہا ہے اسے چلنے دو صحیح ہے کتنی دیر آپ کے خیال میں چلنا چلنے چلے گا یہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کے اندر وہ پانی وہ کرے گا ابھی وہاں سے انڈیگیٹ آ رہی ہے سینجی پر پانی پر چل رہی ہے ہاں کیونکہ سینجی پر پائی پر چل رہی ہے آر بیم تہاں تک جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پانی پر چل رہی ہے ٹھیک ہے دی مظفر خان صاحب کے بقول گاڑی کا اس طرح سے کافی دیر تک سٹارٹ رہنا ہی آغا وقار کی کامیابی ہے گاڑی چلائی اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ یہ وارٹر کٹ گاڑی میں نصب نہیں کی گئی تھی بس کچھ تاریں اور پائپ جوڑ کر وقتی طور پر اسے سٹارٹ کیا گیا تھا سارے کے سارے پائپ ہمارے سامنے لگائے گئے تھے فیول سیل میں پانی بھی ہمارے سامنے ڈالا گیا تھا اور فیول سیل شفاف بھی تھا آغا وقار اپنے اس دعوے سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہے کہ وہ صرف اور صرف پانی سے گاڑی چلا سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ آئندہ وہ یہ کہے گا کہ وہ اپنی گاڑی ستر فیصد پانی سے چلا سکتا ہے اور اس کی زمانت دینے کو بھی تیار ہے ایسی صورت میں ڈاکٹر اطاور رحمان کی بات اور ان کے علم کا بھرم بھی رہ جاتا ہے لیکن اگر ستر فیصد بھی گاڑی پانی سے چلتی ہے تو یہ بھی کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگا آغا وقار کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ چند روز ہی میں پاکستان کی کسی سرٹیفائیڈ یونیورسٹی سے تمام مطلوبہ ٹیسٹ کروانے کے بعد سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لے گا سو اگر آپ اپنی گاڑی پانی سے چلانا چاہتے ہیں تو ان سرٹیفیکیٹس کا انتظار ضرور کر لیجے گا اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ پانی سے گاڑی چلانے کا آغا وقار کا دعویٰ اب بھی ایک دھوکہ ہے اور آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں تو ازراح کرم ہم سے رابطہ ضرور کیجئے گا تاکہ سچ عوام الناس کے سامنے لائے جا سکے چلیں جی بہت بہت مبارک ہوا اچھا اب ایک مند مبارک ہوں ہمیں سمجھا دیں اب یہ سب سے چھوٹی گاڑی بیٹری ختم ہو جائے گی ایک منٹ کے اندر نہیں اصل میں وہ اپنے کیا نمیں اتاور رحمان صاحب نے جو کہا وہ یہ چیز نہیں تھی وہ یہ کہتے تھے فیزیبل نہیں ہے یہ کہ ایک انرجی کو ہم دوسری انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اتنی انرجی پروڈیوز نہیں ہو سکتی اس سے کم ہی ہوگی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیس بن رہی ہے یہ کہاں سے بن رہی ہے آلٹرنیٹر سے بن رہی ہے اور آلٹرنیٹر کو چلانے کے لیے آپ کو گاڑی سٹارٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو گاڑی جب سٹارٹ ہوگی تو وہ فیول کیچے گی تب ہی تو بیٹری چارج ہوگی یہ ان کا خیال تھا کہ نہیں نہیں صحیح ہے یہ گاڑی انہوں نے چلا کے دکھائی ہے چلی ہے اگر بڑی بیٹری ہو اور بڑا آلٹرنیٹر ہو تو کنٹینیو بھی چل سکتی ہے گاڑی نہیں ایک سکنڈ کہاں گیا جس نے سٹارٹ کی گیس کی کتنی لائٹ دکھا رہا تھا دو دکھا رہا تھا یعنی کہ اس کا پریشر بھی تو یہ یعنی کہ سین جسے تین گناہ زیادہ پریشر بھی دے رہی دیس کو جب تین دکھائیے لائٹ ہیں جیسے کم ہوتا جائے گا تو ہماری ڈیوائیس جو پریشر اس کو چاہیے اس سے تین گناہ زیادہ دے رہی تھی یعنی کہ اس سے کم پریشر بھی ہوگا پھر بھی وہ جب سٹارٹ کی نا تو تین تے تین سے پھر دو ہوگا جو میں نے دادہ ریز دی نا پھر دو پوائنٹ ہوگا دو پوائنٹ اگر اس نے انڈیگیٹ کیے ہیں سین جی کے تو یعنی کہ ہم نے سین جی بلکل ایمٹی کر دی اور اس نے دکھائی کنٹینیویس لی یہ جو سپیڈ ہے وہ یعنی کہ سین جی سے دو گناہ زیادہ دے رہی ہے مجھے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اور میں نے جو پہلا فیول سیل بنایا مطلب بنایا تھا نا اس پہ ہم نے اپنی 50 موٹر سائیکل کو اسی انداز سے سٹارٹ کر کے دیکھا تھا تب ہی تو ہماری حسلہ بزائی ہوئی ہم نے مزید آگے بڑے بہت شکریہ ہم آپ پبلک ہوگے ہیں اپنے پرائیویٹ میرے نہیں نہیں کہ آپ نے جو کہا کر دکھایا اور اس کا مطلب بڑے سیل بنائیں تو بڑی گاڑی بھی چل سکتی ہے پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران آگا وقار کے سلوٹوں بھرے کپڑے اور ٹوٹا ہوا پلاسٹک کا جھوٹا دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں وفاقی وزیر سید خرشید شاہ بہت یاد آئے جو بڑے احتمام سے آگا وقار کو اسلام آباد لے کر گئے تھے اور اب فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کام میں اتنی رکاوٹیں ہوں گی سریام کی ٹیم نے خرشید شاہ سے بھی رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ان کے پیے سے متعدد مرتبہ بات بھی ہوئی لیکن شاید اب یہ خرشید شاہ کے لیے دلچسپی کا موضوع نہیں رہا کہ وہ گاڑی چلا چلا کر لوگوں کو دکھاتے پھریں کون غلط ہے اور کون صحیح اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیونکہ خدا کے بعد خلق خدا ہی سب سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے شکریہ